چلنگ دنگی وفاقی وزیر ریلوے خاجہ سعاد افیق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ عدالت سے فیصلے کا حق اور اس تیار تو واپس نہیں لے سکتے وہ تو فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے آپ کو فیصلہ اچھا لگے آپ کو فیصلہ برا لگے آپ فیصلوں فیصلے پر تنقید تو کرنے کا کر رکھتے ہیں لیکن آپ فیصلے کے اوپر تو عمل درامت کرنا ہوتا ہے پہلو تو میں یہ بات بڑی بھاسے کرتا کیونکہ ہمیں پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے نہیں جانا ہے کہ یہاں پہ کسی کا کچھ پلے باقی نہ رہ جائے تو لیکن بات بڑی امپورٹنٹ ہے صرف فائنینشل پرابلم یا سیکیورٹی پرابلم نہیں ہے جو پورٹیکل پرابلم ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ہونرے بل سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین یہ کہتا ہے کہ جب مردم سماری شروع ہو جائے گی تو مردم سماری کی تکمیل کے بعد الیکشن ہوگا مردم سماری کب کی سٹارٹ ہو چکی ہے پچھلی مردم سماری پہ آپ کو اچھے سے پتا ہے سندھ کے سپیشلی شہر کراچی کے بلوچستان صوبے کے اور فاتح کے اعتراضات یہ سارے پاکستان ہیں آپ ان اعتراضات کے ساتھ اگر آگے بڑھ جاتے ہیں پھر ایک پولٹیکل اگریمنٹ ہوا سیاسی قوت کے دمیان جس میں پی ٹی آئی بھی بیٹھی کہ بھائی یہ سینسلز دوبارہ ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ اس کو اور کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ بات آپ کو پتا ہے اب وہ سینسلز پروسس میں ہے اربعہ روپیہ خرچ ہو چکا اس کے اوپر وہ آپ مجھے بتائیے اگر ایک الیکشن دو اسیمبلیوں کا چار سن ڈیٹنگ یونٹ ہیں پاکستان میں دو اسیمبلی کو الیکشن آپ کے روح دیتے ہیں کل اور دو کا آج کی مردم سماری پہ اور دو اسیمبلیوں کو اور وفاقہ کراتے ہیں کل نئی مردم سماری پہ تو ڈی لیمیٹیشن کیسے ہوگی وسائل کی تقسیم کے اوپر سوال اٹھیں گے ایک نئی لڑای وفاق کے اندر شروع ہو جائے گی تو یہ جو چاروں وفاقی کائیاں ہیں ان کو جب تک آپ لے کے ساتھ نہیں چلتے ملک مکمل نہیں ہوتا یہ ایک پلیٹیکل پرابلم ہے اور یہ بڑا سیریس پلیٹیکل پرابلم ہے ہم نے پیدا نہیں کیا یہ سیچویشن پیدا ہوئی ہے وہ مردم سماری آپ ہونے دیں اس کو جلد جلد مکمل کیا جائے اس کی بنیاد پہ دی لیمیٹیشن ہو جو آئین پاکستان کا تقاضی ہے آئین یہ نہیں کہتا شرف کے نوے دن میں الیکشن کراؤ آئین یہ بھی کہتا ہے شفاف کراؤ غیر جانتدار کراؤ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ مردم سماری ہو رہی ہو تو پھر مردم سماری کو مکمل کرو تو آئین کی ایک ایک نہیں دیکھنی آئین کو ٹوٹالیٹی کے اندر دیکھنا آپ نے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا آئین کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر کیا ہے لوگوں کی آج سوچ کیا ہے آپ چار وفاقی کائیوں کو دو دو کو الگ الگ دیل نہیں کر سکتے کسی نے تو جیت میں ہے پنجاب کے پاس اوور ویلنگ مجوریٹی ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں وہ جو پنجاب میں جماعت جیتے گی جو بھی جیتے گی وہ یا پنجاب اور کیپی میں وہ حکومتیں پانچ سال کے لیے آئیں گی وہ انفلینس کریں گی باقی دو صوبوں میں اور وفاق کے الیکشن کو اس الیکشن کی کیا حیثیت رہ جائے گی کیا وہ شفاف رہ جائے گا کیا وہ امپارشن ہوگا کیا اس الیکشن کے نتائج کو سارے سٹیک ورڈر مانیں گے آگے ستر کے الیکشن میں دیکھ نہیں لیا کہ جب نتائج نہیں مانے گیا تو ملک ٹوٹ گیا پاکستان کے ساتھ کتنی بار یہ کام کرنا ہم نے بہت نہیں ہو گئے اس ملک کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت رہے ہم نے کیا حکومت پہلی بار آئے ہیں حکومت میں اور حکومتوں میں ہوتا گیا وہ ان کو اچھے رہتی ہوں گی جنہیں پہلی بار آئے ہیں جو آتے رہتے ہیں اور جاتے رہے تمہیں پتہ ہے آنا کیا ہے اور جانا کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ پولٹیکل پرابلم ہے بہت بڑا یہ پاکستان میں اس کو ریزولف کریں اب وہ ریزولف کسی نے کر رہا ہے بلیہ دی طور پر یہ سیاستانوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں یہ عدالت کا یا فوج کی ذمہ داری نہیں بنتی ہماری بنتی ہے بدکسمتی سے ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب سے تو بات کرتے ہیں وہ تو گیرہ ہزار گولٹ کا کرنٹ مارتے ہیں آگے سے وہ کہتے ہیں چور ہے نا نا گالی نہیں کرنی اب ہم کیا کہیں کہ تم غدار ہو تم یہ ادھی ہو گئے جانتوں تو میں فارن فرلنگ آتی ہم بھی تم سے بات نہیں کرتے تو ایسے تو نہیں چلے گا لیکن چل ایسے رہا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے سو صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہے نوے دن میں ریکشن کر رہا ہوں آئین میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے آئین میں آئین جب دروازے پر دستک دیتا ہے تو آئین یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک عدم اعتماد کی شک ہے آئین کے اندر آپ آئین کو ریلائٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ایسا فیصلہ کر دیں کہ آپ جس کو آلی فائیڈ بھی ہیں اور آپ کے ووٹ بھی گلے بھی نہیں جائے اور آپ جس کو آلی فائیڈ بھی ہو گئے ہیں اور اس منعات پر ایک زمنی ایلیکشن ہو اور ایک پارٹی کے حکومت بنوا دی جائے اس کو کیا کہیں گے اور ریویو پڑھا اور کوٹ کے اندر تو اس کو اڈرس نہ کیا جائے تو سوال تو ہے نا جی اب لوگ گو گئے تو نہیں ہیں اس ملک میں تیس کروڑ کا ملک ہے یہ اس لیے انصاف کے پلڑے جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں تو کیا غلط کہتی ہیں پلڑے برابر ہونے چاہیے پلڑے برابر کریں تاکہ فرسٹیشن لوگوں کے اندر نہ ہو ایک سوال صاحب اللہ علیہ وسلم سر میری راہ بلکل ڈفرینٹ ہے میں تو سداوں کا حام ہی نہیں ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں سیاسی خاندان میں میری پیدائش ہوئی ہے اسی پچاسی سال کا ہمارا سیاسی سفر ہے جد و جہد کا احتفال ہے سزاؤں سے مسئلہ میرے خیال میں حل نہیں ہوگا ہو سکتا میری اس رائے سے لوگ اختلاف کریں میری جماعت میں بھی کریں ہمارے ہمیں بھی کریں یہ تو غلطی کا اطراف ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہے کیونکہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے اور اگر ہم سزاؤں کے معاملے میں چلے جائیں گے تو ہم ملک کو مزید برباد کر دیں گے میری یہ ذاتی رائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور یہ تیہ کرنا چاہیے آئندیا یہ غلطیاں نہیں کریں گے اور جو غلیب الزامات ہم ایک دوسرے پر لگاتے ہیں ان سے میں ویڈراؤ کرما پڑے گا تاکہ ایک منٹ یار ایک منٹ وہ ایک سیکنڈ وہ غلیب الزامات جب تک لگتے رہیں گے باتچیت کا محول پیدا نہیں ہوگا باتچیت کا محول پیدا نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ پس سے رہیں گے گلیوں کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس لیے میں تو باتچیت کے محول کا ہم میری ہوں میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہم اب ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے جتنا مرضی نہ پسند ہے ہم ایک دوسرے کی شکل اور جتنی مرضی تلخی ہے ایک دوسرے کے ساتھ راستہ باتچیت سے نکلے گا لیکن اس کے لیے محول بنانا پڑے گا اور محول سب سے پہلے اس کو بنانا پڑے گا جو زیادتی کرتا ہے جو بھی ہم میں سے کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے جو انٹریگ کرتا ہے اور جسے ابھی تک بات کی سمجھ نہیں آئے کہ ملک کیسے چلے ہم نے کام کامائنس ہوگا سیاست نہیں کیا ہم مائنس ہوں گے تو سیاست پر اتری شکل اور وہ ان کا لیمت کی یہ ہے کہ وہ ملک کے وزیرے ساتھ رہا ہے اور اس طرح کا بیان ان کی طرف سے آنا کیا کہیں گے کسی بھی شکل ہوگی سیاست وہ میرا جوان آدمی ہے میں بوڑا آدمی ہوں ذرا فرق ہے میں تو ملک کیسے چلے ہمارے سے ہے آپ کی رشتیں کہ ہر سال ایک مہینہ ہمارے کابرہ ایمورٹنٹ ہوتا ہے اور یہی کی لا تزار فلائٹی جنہیں ہیں وہ آپ کو بھی مجبوری بھی آپ نے بتا ہی ہے کہ وہ فلائٹ کے ہیں سبسکر آپ کو بتائی دیئے تو بیسنس کیا نکالتا ہے اگر آپ فلائٹ اس کے حالے سے سبسکر نگالتا سے لیتی ہے سبسکر جانتی نہیں ہو رہی ہے سبسکر کی کیونکہ بارہ کچھے سے بیٹ ریٹے کرتی نہیں رہی ہے آمیر بشیر نامی اور آمیر بشیر اور علی عباد نامی کے دو لوگ ہیں کے دو تین لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کرکے میں ہیں یہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ میں نے پیپر پیاد کے یا آپ کا اندرہ اس کو رہو پر پیلت پاڑی دیتا ہے مجھے نا آپ کے سوال پہ جو اطراب ہے وہ صرف ایک ہے جب آپ پروفیشنل بات کریں تو اس میں پی ٹی آئی یا پی ایم ایلن کا ذکر نہ کریں دیکھیں یہ جو صرف اینسا ان کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہوتا یہ جو میری لیفٹ ٹی آئی بیٹھے ہیں یہ پی ایم ایلن کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں افسران تھے پی ٹی آئی کے دور میں بھی تھے کی پوزیشنل سے آج بھی کی پوزیشنل میں کیونکہ سینئر ہوگا انہوں نے انہوں میں سینئر پلیز اب مجھے میری باری ہے ایک شکنڈ میں سینئر بزرگ آدمی ہوں بوڑا آدمی ہوں اس لیے میری بات آپ سننے کائنڈی جی کائنڈی دماغ بوڑا ہونے چاہیے کائنڈی جب ہم بات کرتے ہیں سیول سرونٹس کے بارے میں تو اس طرح ہم نہیں کریں سیول ایوییشن آتھورٹی میں جو افسان بیٹھے ہیں وہ سب پی ٹی آئی کے دور کے لگے ہوئے ہیں میں نے ان میں سے کچھ کو بدلہ نہیں کچھ کو بدلہ نہیں یہ ضرورت نہیں کام ٹھیک کر رہے تھے تو ہم اس لڑائی کو یہاں کتنی لے کے جائیں گے باقی میں بات آپ کی جو ہے وہ ابھی دیکھ لیتا ہوں اب آپ بات ایک ایک کر کے ایک میں دیکھ لیں وان ٹو ٹری فور اوپنی سے بہتے ہیں میں نے ایک دوست ان کی ذات سننی ہے میں نے جب آپ اینکیشن کائنڈی 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 یہ ہر لیے کائنڈی درمزودہ اینکیشن کائنڈی یہ جاری ہے سنانسان کے لاؤں مارک اعلام کے ساتھ آپ نے اپنی پوری جو اپنی حکومت ترکیب پی بدل دی یہ ایک ساتھ پہلے آپ کو زائی کیونکس کام مارک دا رہے تھے اور آج ایک ساتھ اسے چاند رہزم نہیں جائی ہوگی تو اس سے پوزیل جیت کو رکھتے اور سامنے آپ نے الیکشن کی اوپنی حکومت ترکیب نہیں یہ درست ہے یہ بات درست ہے کہ جب ہم لندن گئے تھے تو وہاں پہ ہماری جماعت کی حق تک یہ رائے بن گئی تھی کہ ہمیں حکومت چھوڑ کے انتخابات میں جاہا چاہیے درست ہے میں بھی وہی تھا تو میں اس کا دعا ہوں لیکن اگلی بات بھی وہ پوری درست بھی نہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں کم ہیں مسالہ کم ایک تو یہ پی ایم ایم کی حکومت نہیں یہ پی ڈی ایم اور اس کے تعدیم کی حکومت ہے تنہا پی ایم ایم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب اکیلی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے حکومت چھوڑ نہیں ہمیں اپنے الائز سے بات کرنی تھی تو جب پاکستان آکے وزیرا ازم شباز شریف صاحب نے الائز کے ساتھ بات کی تو اس پہ کنونس نہیں تھے دوسرا ایشو جو تھا وہ ایم 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 ایسے تھے کہ اگر ہم چھوڑ جاتے ایم 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 پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لئے بھی اس ٹوکنے کو سر پہ میں رکھنا پڑا اور ہم اس کو اتار نہیں سکے تیسری بات یہ تھی کہ امران خان صاحب جو تھے ان سے یہ بڑی زلطی ہوئی یہ انہیں صبر کرنا چاہئے تھا وہ بے صبر ہو گئے تھے ان کو یہ طرح بیہیو کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ یہ تو مانی گئے اور قوم کے پاس یہ میسیج جائے گا کہ کیونکہ میں لانگ مارج کی ہے اور پی بیم دوڑ گئی ہے اور الیکشن کرانے پہ آگئی ہے اس چکرن انہوں نے کیا اور آپ کو یاد ہوگا وہ سین جب وہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کال آتی ہے جو انہوں نے سنی نہیں تھی وہ آپ کبھی وران خان صاحب سے پوچھیں کال کس کی تھی کس کی کال آپ میں نہیں سنی تھی تو جب آپ کال نہیں سنتے جب آپ کے لیے راستہ بنایا جا رہا تھا آپ راستہ لینے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتے راستہ دیتے بھی نہیں آپ چاہتے ہر جب آپ کو سیاسی فائدہ ملے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے سیاسدان لیٹھ گئے اور میں سپرب ہوں یا میں کنگ 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 یہ نہیں یہ اسی کو اپنے بارے میں غلط پہمی ہے ہم نا اس کو تارزم مانتے ہیں نا کنگ کنگ مانتے تو ایک بہروپی ایک پلے بوئی کا بیت پروف لوگ ہیں جنہوں اس کو اپنا لیڈر مان لیا اور وہ بھی جو لوگ جو سہولت کار سے آج وہ بھی ماتم کر رہے ہیں میرا خیال بہت ہو گیا بہت شکریہ تینکو وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفی میڈیا سے گفتوق کر رہے تھی جس پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان تو شاہ خانہ کیس کا فیصلہ کے حوالے سے بھی جواب دیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو دوزار سترہ میں واپس اسی پوزیشن میں لانا ہوگا عمران آئین شکن ہیں جھوڑ بولتے ہیں فرار نہیں انہیں دیں گے عمران خان کو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن ہوں گے